Hello Guys Welcome back to my channel میں ہوں Palli Viyo اور آپ سبھی کا میں اپنے یوٹیوب چینل میں سواغت کرتی ہوں ااج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں SolidWorkks کے بارے میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے AutoCat کے بارے میں آپ سے بات کیا تھا AutoCat سیکھنا کیوں ضروری ہے اس کو میں کیوں سیکھنا چاہیے ااج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں کی SolidWorkks ہمیں کیوں ضروری ہے اور اس کو ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے جو SolidWorkks ہوتا ہے وہ بہت کامپنیوں میں یوز کیا جاتا ہے وہ اسی کے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا لائسنس بہت زیادہ اتنے زیادہ کوشلی نہیں ہوتا ہے بہت کم کوشلی ہوتا ہے اور کوئی بھی لوکلز کم بھی اس کو یوز کرتی ہیں تو ہم اس کو سیکھنا اسی لئے ضروری ہے کیونکہ آتے تو بہت ہی سوفٹویر 3D کے کافی سوفٹویر آتے ہیں این ایکسا آتا ہے کروئی آتا ہے اور کیٹیا ہے تو کافی سارے سوفٹویر 3D میں ہیں لیکن ایک ایسا سوفٹویر ہے کہ آپ اگر سوفٹویر سیکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی سوفٹویر آپ ایزیلی سیکھ سیکھ سکتے ہیں اب سوفٹویر 3D ہی کیوں ہم یوز کرتے ہیں 3D تو آتاکیڈ میں بھی ہیں 3D ہم اسی لئے اس میں یوز کرتے ہیں کیونکہ آتاکیڈ میں اتنا اچھا سے ہم اس کو یوز نہیں کر پاتے اس کو وہاں پہ یوز کرنے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہمیں کافی محنت لگتی ہے لیکن سولیڈ وقت ایک ایسا سوفٹ پیر ہے جس میں محنت کم لگتی ہے اور ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی پارٹس میں چیزیں اویلیبل رہتی ہیں اب اس میں ویلمنٹ کا فیچر الگ رہتا ہے سرفیسنگ کا الگ رہتا ہے سیملیشن تھوڑا تھوڑا رہتا ہے اور فیچرز رہتا ہے تو اس میں کافی سارے انٹرفیس میں بہت ایسیلی ہم کو پورے ٹولز اویلیبل ہو جاتے ہیں سولیڈ وقت میں بھی ٹولز ہوتے ہیں لیکن سولیڈ وقت میں ٹولز ایسے نہیں ہوتے ہیں جیسے اوٹوکیڈ میں ہوتے ہیں اوٹوکیڈ میں موسٹی پرابولر ہوتا ہے ٹوڑی کے لیے لیکن یہ موسٹی پرابولر ہوتا ہے ٹریڈ کے لیے اس میں ٹوڑی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے ٹریڈ سولی وقت میں بھی بن جاتی ہے لیکن ہم کمپنی اس کو 3D کے لیے ہی use کرتی ہیں اس میں کوئی بھی product اگر 2D میں نہیں بن پا رہا ہے یا کچھ بھی creation سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم 3D پہ easily سمجھ سکتے ہیں مان لیجے پور اگزامپل میں آپ کو بتا دی ہوں کہ ہمیں ایک گلاس ہی بنانا ہے گلاس کو اگر آپ 2D پہ line میں دیکھو گے تو اتنا زیادہ clear آپ کو نہیں ہو پائے گا اگر کوئی انسان پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہو لیکن 3D میں اگر آپ ایک picture میں اس کو 3D میں imagination کر کے اس کو 3D دکھائیں گے تو وہ طورت imagination کر لے گا کہ یہ گلاس ہے اور انجینیرنگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم نہیں جانتے اب کوئی nut ہوتا ہے کوئی bolt ہوتا ہے اس کو easily ہم 2D میں سمجھ نہیں پاتے ہیں کوئی بھی اگر آپ ایسے انسان کو دوگے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا تو 3D میں وہ آسانی سے چیزیں سمجھ لیتا ہے اس لئے ہم 3D میں بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں 3D میں ہم وہ بھی چیزیں بنواتے ہیں جو 2D میں ہم نہیں بنا سکتے یا 2D میں سمجھنا تھوڑا کٹین ہوتا ہے تو 3D میں بنا کے ہم ان کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اس لئے ہم solid work کا use کرتے ہیں solid work تھوڑا costly بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو سیکھنا ہے تو یہ ماتر 15,000 روپے میں ہی سیکھا جا سکتا ہے جس سے 15,000 روپے کے اندر اس کا آپ کو certificate مل جائے گا تو اتنا زیادہ costly نہیں ہے جو ہمارے این ایکساں ہیں کیٹیاں ہیں گروہ ہی ہیں یہ لائسنس کمپنی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لئے بھی تھوڑا costly ہو جاتے ہیں ان کا کوش تھوڑا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں انٹرفیس الگ ہو جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں updating آپ کو مل جاتی ہیں اس لئے ان کے software اتنا زیادہ مہنگی ہوتے ہیں اور کمپنییں زیادہ تر solid work کو ہی لینا پسند کرتی ہیں اس میں 3D سے آپ 2D بھی بنا سکتے ہو اور 2D سے آپ 3D بھی بنا سکتے ہو اس میں آپ surfacing کر سکتے ہو features میں جا سکتے ہو modeling کر سکتے ہو اور ڈائیاں جو بنتی ہیں وہ آپ اس میں easily بنا سکتے ہو تو اس میں ساری چیزیں available رہتی ہیں اور اس میں آپ کو book بھی مل جاتی ہیں اگر آپ کو کچھ بھی sorry work میں سیکھنا ہو تو اس کی ایک book آتی ہے مارکٹ کے اندر تو آپ وہ easily لے کے آپ software لے کے کسی بھی cat center سے آپ easily اس کو سیکھ سکتے ہو اور اچھا سے اس کو preparation کر سکتے ہو دیکھیں سیکھنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس کی commands کی practice زیادہ ضروری ہے اس features کی practice اب تک آپ کو نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی بھی product بنا لو تب تک آپ نہیں سیکھ سکتے تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں ان سارے software's پہ آپ کی commands ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہوگی تو I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی اور ویڈیو اچھے لگی تو پلیز میرے چینل کو subscribe کیجئے اور میرے نمی کو like کیجئے اور سیکھنے کھے کریں انسین موسیقی